دوستو ایکسرسائز 10.1 کلاس 11 انسیارٹی میٹس کھا کوشن نمبر 6 سے آگے کام سلویشن دیکھیں گے دوستو یہ آپ کو ویڈیو پارٹ 2 ہے دیکھتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم اپنے کتنے کوشن سول کر پاتے ہیں پائی تھا گورس پرمے کے پریوک بینا دکھ لائیے کہ بندو ایک سمکون تربوز کے سرس ہے تو یہاں پہ دوستو بہت آسان کوشن دے رکھا ہے پائی تھا گورس پرمے کے پریوک بینا دکھانا اس کا مطلب کیا ہے دوستو آپ کو جو یہاں پر انسیارٹی بک کے جو پیچھے کنڈیشن دے رکھی ہے یہ والی دو ریکھاؤں کے شمان ترور پرس پر لمب ہونے کا پرتیبند یہ والے ہمیں کنڈیشنیں آپ پر کام میں لینی ہے تو یہ کنڈیشن کام میں لینے کے لیے ہمیں کیا چیئے ریکھا کی ڈھال چیئے تو چلیے یہاں پر لکھتے ہیں مانا اور آپ کو ہماری اس چینل پر کلاس یعنی ان کا کمپلیٹ سولیشن بلکل فری آف کاسٹ ملتا ہے لیکن کہ مانا دیئے گئے سرس بندو ا اور جب دوسرا بندو اس کو بی مان لیا تیسرا کو سی مان لیا اوکی اب دیکھئے ہم ان کو جب ڈرو کریں گے گراپ پیپر پر یا ان کو آپ سیمپل ہی جب یہاں پر ڈرو کرو ایک بار رف رف میں کہیں پھر بھی ڈرو کر دو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو کی آپ کا نائنٹی ڈگری کا جو انگل ہے یعنی ایک دوسرے کے لمبت کونسی رکھا ہے اوکی یہ آپ کا اے بی سی اوکی ایسے ایک بار ایسے رف یہ رف ہے جو چتر بناو اس کے بعد دیکھیں اچھے سے چتر بنائیں گے ہم اپنا یہاں پہ جو نسکس نکل گیا آتا ہے اس کے آدھار پہ یا آپ اپنا چترکار پری بارٹی میں لے کر بناو تو وہاں سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ایک دوسرے کے لمبت کونسی رکھا ہے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں دوستو اے بی کی ڈھال نکالتا ہوں اب اے بی کی ڈھال ڈھال دوستو کیسے نکالی جاتی ہے آپ کا فرملا ہم جانتے ہیں فرملے دوستو آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے وائی ٹو مائنس وائی ون بائی ایکس ٹو مائنس ایکس ون ایسے ہی تو نکالی جاتی ہے ڈھال ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ان کو ایکس ون وائی ون لینا ہے ان کو ایکس ٹو وائی ٹو لینا ہے اوکے یہاں تک ٹھیک ہے اب میں جو یہاں پہ ویلو رکھ دیتا ہوں وائی ٹو کی ویلو کتنی ہے آپ کے دوستو فائیو ہے وائی ون کی ویلو کتنی ہے آپ کی فور ہے ایکس ٹو کی ویلو تھری ہے یہاں پہ ایکس ون کی ویلو آپ کی فور ہے یہ اوپر کتنا ون آ گیا نیچے کتنا مائنس ون آ گیا اس کو دوستو ایم ون مان لیا میں نے مائنس سائن اوپر چلا جائے گا یعنی ایم ون برابر آپ کا آ گیا مائنس ون اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنے بی سی کی اسی پرکار بی سی کی ڈھال بی سی کی ڈھال کیسے آئے گی دوستو ان کو ایکس ون وائی ون مان لو یہ ایکس ٹو وائی ٹو مانے وہی ہے تو وائی ٹو مائنس وائی ون ایکس ٹو ٹھیک ہے مائنس ایکس ون یہاں سے ایک بات آپ کو کیا سمجھ آئی ہوگی سمجھنی ہے یہ میں بتا رہا ہوں ایکس ون وائی ون ساتھ رہیں گے ایکس ٹو وائی ٹو ساتھ رہیں گے اوکے دھیان رکھنا یہاں پہ آپ نے ان کا کرم چینز کر دیا جیسے ایکس ون وائی ٹو لے لیا ایکس ٹو وائی ون لے لیا تو آپ کا غلط ہو جائے گا دھال کچھ اور ہی آئے گی مائنس گناہ مائنس کرنیت میں پلس ہوتا فائی پلس ون کتنا سکس مائنس مائنس پلس تری پلس ون کتنا فور اپر نیچے ٹو سیکنٹ سے لوٹ کیا کتنا تری بھائی چوا گیا اب بچا کون ہے لاسٹ آپ کا اے سی بچا ہے اب ہم نکالیں گے اے سی کی ڈھال تو یہ دوستو ایکس ون وائی ون مان رکھیں ان کو مان لے ایکس ٹو وائی ٹو ایکس ٹو کتنا ہے سوری وائی ٹو کتنا اوپر وائی ٹو لکھیں گے مائنس ون مائنس وائی ون ایکس ٹو کتنا مائنس ون مائنس ایکس ون اوپر کتنا مائنس فائی نیچے کتنا مائنس فائی مائنس فائی سے مائنس فائی آپ کا وان ٹائم کینسل اوٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ جو آپ کی مائنس ون اور ون آئی ہے اس کو میں مان لیتا ہوں ایم ٹو اور اس کا سمیہ کرنے دے دو ون اس کو سمیہ کرنے دو ٹو اس کو سمیہ کرنے دو دو تری اب ہم لکھیں گے سمیہ کرنے یا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں اے بی کی ڈھال گھنہ دوسری کس کی آرے دیکھئے ہمیں کیا چاہیے لمبت ریکھائیں گے کنڈکشن کیا ہوتی دوستوں ان کی دونوں کی ڈھال کا گھنہ کریں ایم ون گھنہ ایم ٹو تو آپ کا کتنا نہ چاہیے مائنس ون آنا چاہیے تو اس کنڈیشن کو جھاند رکھتے ہوئے چلنا ہے اے بی کی ڈھال گھنہ اے سی کی ڈھال اس کو دیکھیں ہم نے ایم ٹو مانا ہے اور اے بی کی ڈھال کو ہم نے ایم ون مانا ہے اوکی ان دونوں کا ایک گھنہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس کنڈیشن کو جھاند رکھتے ہوئے چلنا ہے دیکھئے ون گھنہ مائنس ون کتنا آئے گا مائنس ون آئے گا تو یہاں لکھ دیں ایم ون کی جگہ کتنا مائنس ون اور اس کی جگہ کتنا ایم ٹو کی جگہ آپ کا ون دونوں کا گھنہ کیا کتنا آ رہے مائنس ون اب بہر لکھ دیں گے انتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ اے بی جو ایک کیا ہے واسٹ تو دیکھئے کیا ہے ایک رہی ہو رہا تو ہے ایک اور اے سی یہ بھی ایک رہی ہو یہ ایک دوسرے کے کیا ہے پرپینڈڈکولر ہے تو آپ کا چتر یہ ایسا نہیں بنے گا یہ تو دیکھیں میں نے پہلے ہی باب کو بتایا تھا کہ یہ میں کیا بنا رہا ہوں رب بنا رہا ہوں رب بنا رہا ہوں ٹھیک اس کا واسٹیک چتر کیسے بنے گا یہ رہی دوست ہو آپ کی say یہ رہی آپ کی اس سی یہ ایک دوسرے کے کیا ہے پرپینڈری کولر ہے یہ ایسا تربوز بنے گا اے کا کیا ہے ویلو فور فور اور بی کا ویلو ہے آپ کا دوستو سی کا ویلو ہے مائنس ون اور ون یا تو دیکھو آپ اسٹارٹنگ میں اس کو اپنے کوڈینٹ بنا کے یا نیدے سانگ بنا کے بناو یا اس کے ایک ورپ میں بنا کے رکھو اور اس کے بعد جب یہ آپ کو پتہ لگے یہ والا اور یہ والا پرپینڈی کولر ان کو اس پرکاسے پرپینڈی کولر رکھے اپنا چیتر بناو لکھ دیں گے ارثات تربوز اے بی سی ایک دیکھئے جب ایک اور نبے ڈگری ہوتا ہے تو تربوز کیا کہلاتا ہے آپ کا سم کون کہلاتا ہے سم کون تربوز ہے اوکے تو اس پرکار سے یہ آپ کا کوشن سول ہو جاتا ہے بات کریں گے نیکس کوشن کی اس ریکھا کا سمیہ کرنے گیاد کیجئے جو وائی اکس کی دھن دیسہ سے واما مرد ما پا گیا تیس ڈگری کا کون بناتی ہے تو دیکھئے یہاں پر کوشن نمبر سے ان کی بات کر رہے ہیں پہلے اس مطلب کو سمجھیں واما ورد آپ کی کون سی دیسہ ہوتی ہے دیکھئے گھڑی کی سوی کی دیسہ کیا ہوتی ہے یہ ہوتی اس کو کہتے ہیں ہم دکشنہ ورد گھڑی کی سوی کی بھی پرید دیسہ میں جو آپ کا کون بنتا ہے اس کو کہتے ہیں واما ورد تو دیکھئے ہم اپنا یہاں پہ x اکسس اور y اکسس بناتے ہیں کس پرکار سے واما ورد کون بنے گا دیکھتے ہیں یہ آپ کا x اکسس ہے یہ y اکسس ہے مجھے یہاں پہ کیا چھئے دوستوں واما ورد چاہیے تو دیکھیں آپ اس ریکھا کو یہاں سے مول بندو سے بھی گجار سکتے ہیں کسی انہی بندو سے بھی گجار سکتے ہیں آپ کی جو چوئی سے وہاں سے گجاریے میں مول بندو سے لے کے چل ڈاؤن تاکہ ایک بندو میرا کیا مل جائے 0-0 مل جائے اور ایک بندو کو میں میری انشاء کروں سرمان لگا واما ورد دیکھیں ہمیں کیا انگل کس دیسہ میں لینا ہے اس دیسہ میں لینا ہے یعنی ایسے آپ کا کتنا بنے گا تیس ڈگری بنے گا تو یہ دی میں یہاں سے ریکھا لوں تو وہ انگل کیسے بنے گا آپ کا اس دیسہ میں بنے گا جو کیا ہے آپ کا دکشن آورت ہے یہاں بھی دیکھ لیجئے گا آپ کا Y-axis کے ساتھ جو انگل بنے گا کس کے دیسہ میں دیکھیں یہاں سے دیاں سے دیکھیں اس دیسہ میں لیکن یہاں ہی دی میں لیتا ہوں آپ کا انگل کس دیسہ میں اس کے ساتھ لیٹھ کے کوئی ایسے گھومیا کے لائیے یہاں پہ ایسے بنے گا اوکے اور یہاں بھی دیکھئے گا اسی دیشہ میں ایسے ایسے لے سکتا ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لے رہا ہوں میرا ریکھا کو اوکے کس کے لیے تیس ٹگری انگل کے لیے بات کو دھیان سے سمجھے گا آمنے سامنے کے سرسل بمکون آپ کا کیا ہوتے ہیں سمان ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کا کتنا بنے گا تیس ٹگری اوکے یہ میری کوئی اگرہ کھا ہے اس پہ میرا ایک انی بندو کیا استیت ہے جس کے ندر سانگ میں نے لے لیے ایکس اور وائی اور اس کی ڈھال جو ہے دوستو میں نے مان لیا ایم چیز ہے اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے دوستو آپ کی جو سلوف ہوتی ہے سلوف آپ کیسے لیتے ہیں سلوف کا دیکھیں جنرل فارم یہ دے آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ تھوڑا میں رب کاری کر کے دیکھوں آپ کو یاد ہوگا سلوف کیسے لی جاتی ہے سلوف لی جاتی ہے دوستو یہاں جو ایکس اکسز کے ساتھ جو انگل بنتا ہے اس کے ٹین فنکشن سے یعنی ٹین ٹھیٹا جہاں پہ ٹھیٹا آپ کا کیا ہوتا ہے ایکس اکسز کے ساتھ جھکا ہو یعنی ایکس اکسز کے ساتھ انکلینیشن ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں سرو پر تم کیا پتہ کرنا پڑے گا یہ ایکس اکسز کے ساتھ کتنا جھکا ہوئے تو ادھی دھیان سے دیکھیں یہ آپ کا کتنا کون ہے 90 ڈگری ہے یہ کتنا 30 90 پلس 30 کتنا دوستو آپ کا یہاں پہ 120 ڈگری بنے گا اس کو میں ایسا لکھ سکتا ہوں مانا ریکھا کونسی ریکھا لیے دیکھیں او پی وائ ایکس کے ساتھ واموورت دھن دشا میں تیس ڈگری کا کون بناتی ہے ہمیں یہاں کیا گیاد کرنا ہے اس ریکھا کا سمیہ کرنے گیاد کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے بات کیا دی کہ تیس ڈگری کا کون بناتا ہے تو ریکھا کی ڈھال ایم برابر آپ کی یہاں لکھ دیں گے چونکہ ٹین ٹھٹا ہوتا ہے اور ٹھٹا ایکس ایکس کے ساتھ انکلینیشن یعنی آپ کا جکھاؤ ہوتا ہے اور یہاں پہ برابر کیا ہے تیس ڈگری پلس نائنٹی ڈگری برابر آپ کا ایک سو بیس ڈگری ہے تو یہاں ٹین ٹھٹا کے جگہ میں نے کتنا ایک سو بیس ڈگری رکھا اور ٹین ایک سو بیس ڈگری کے ویلیو کتنا ہوتا ہے آپ کا مائنس انڈوٹ 3 ہوتا ہے اس کو آپ ایسے سمجھئے یہاں پہ ایک اور میں آپ کو تھوڑا سا آپ فورک کر کے دکھاتا ہوں ایک سو بیس ڈگری ہیں آپ کا کس میں ہیں سیکنڈ چوتر میں ہم کیسے لیتے ہیں پائی مائنس ٹیٹا تو ٹین پائی مائنس ٹھٹا کیا ہوتا ہے دوستو آپ کا مائنس ٹین ٹھٹا ہوتا ہے تو یہاں ایک سو بیس آپ کا کیسے آئے گا دوستو دیکھئے پائی کا مطلب کیا ہے ایک سو اسی ایک سو اسی مائنس ساٹھ کرتے ہیں تو آپ کا کتنا آتا ہے ایک سو بیس آتا ہے یعنی ٹھٹا کے جگہ کتنا آگیا ساٹھ تو مائنس ٹین ساٹھ ڈگری ٹین ساٹھ ڈگری کے کتنا ہوتا ہے انڈوٹ تھری ویلی ہوتا ہے تو کتنا آگیا یہاں سے مائنس انڈوٹ تھری آگیا اب لکھیں گے ریکھا کا سمجھ کرنا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے ریکھا کا سمجھ کرنا گیاد کرنا چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا ڈھال برابر کیا ہوتا ہے وائی ٹو مائنس وائی بان ہوتا ہے سارا ایک ہی فورملے کا یہاں پہ کام ہے ایکس ٹو مائنس ایکس ون یہاں پہ دیکھیں آپ کا یہاں لکھ دو ریکھا او پی کے بندو پی کیا ہے دوستوں ایکس وائی وہ او کیا ہے زیرو زیرو ہے جہاں دیکھیں اس کو ہم کیا لے لیتے ہیں اپنا ایکس ون اور وائی ون لے لیتے ہیں یا او کو پہلے لکھ دو آپ کے کمفرٹ کمفرٹ کے لیے جہاں ایکس ون برابر زیرو اور وائی ون برابر زیرو ٹھیک ہے جو آپ کا یہاں پر کے اندر کے نزدیک ہوتا ہے بندو اس کو ہم کیا لے کے چلتے ہیں ایکس ون اور وائی ون لے کے چلتے ہیں جو دور ہوتا ہے اس کو ایکس ٹو وائی ٹو لے کے چلتے ہیں ایکس ٹو برابر دیکھیں آپ کا ایکس اور وائی ٹو برابر آپ کا وائی تحت ایم برابر کتے ہیں آپ کا ابھی ہم نے نکالا دیکھیں مائنس انڈروٹ تری ہے اس میں ویلیو رکھتے ہیں تو مائنس انڈروٹ تری وائی ٹو کا ویلیو کتے ہیں وائی مائنس آپ کا زیرو ایکس ٹو کا ویلیو کتنا ہے ایکس مائنس زیرو یعنی آپ کا وائی برابر دیکھیں یہاں کیا آئے گا وائی بھائی ایکس ایکس کو میں ہی سائیڈ بھیجوں گا اس کے ملٹیپلائی میں آ جائے گا ٹھیک ہے سمیکن ایک دے دو سمیکن ایک ریکھا کا سمیکن ہے اوکے تو اس پرکار سے یہ کوشن بھی آپ کا سو لوگ ہے اب بات کریں گے دوستو نیکس کوشن کی اب یہاں پہ دیکھیں اس کا بیسک کیا ہے آپ کا وہ جو پیچھے کنڈیشن دے رکھا ہے تین بندوں سریک ہونے کا کنڈیشن کیا ہوتا ہے جیسے آپ کے یہ تین بندوں ہے اے بی سی تو یہاں پہ اے بی کی ڈھال برابر ہوگی بی سی کی ڈھال تی بندوں کیا کلاتے ہیں سریک کلاتے ہیں تو یہاں پہ ایکس کا وہمان گیاد کیجئے جس کے لیے بندوں سریک ہے تو یہاں ہم لکھ دیں گے اپنا حال میں مانا دیئے گئے بندوں کیا ہے پہلے کو اے مان لیا دوسرے کو بی مان لیا تیسرے کو سی مان لیا اب لکھیں گے پرسا ممار سر یہ تینوں بندوں یا یہ بندوں دیئے گئے بندوں یا یہ بندوں سریک ہے تو اے بی کی ڈھال برابر کیا ہوگی بی سی کی ڈھال اب ہم اے بی کی ڈھال نکالتے ہیں ڈھال نکالتے ہیں کیا فور مرا ہوتا دوسروں وائی ٹو مائنس وائی ون بٹے ایکس ٹو مائنس ایکس ون یہاں پہ دیکھ لیجئے گا وائی ٹو کتنا ہے آپ کا ون ہے اس کے لئے بات کریں اے بی کیلئے بات کریں وائی ٹو ون وائی ون کتنا مائنس ون اور مائنس کیا ہو جائے گا دیکھئے مائنس مائنس ون مائنس مائنس پلس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں ایکس ٹو یہاں آپ کا ایکس ون اوپر کتنا آگیا ٹو نیچے کتنا ہے ٹو مائنس ایکس ٹھیک ہے اسی پرکار کس کی ڈال دوستوں بی سی کی ڈال اس کی بات کی جا رہی ہے یہاں آپ کا دوستوں وائی ٹو مائنس وائی ون ایکس ٹو مائنس ایکس ون اوپر کتنا آگیا ٹو نیچے کتنا ٹو کتنا ایکول ٹو ٹو ارثات ٹو بائی ٹو مائنس ایکس برابر ٹو دیکھیں ان دونوں کی ڈال کیا ہے یہاں سے سر ایک بندو کے لئے برابر ہے میں ان کا کروس ملٹیپلائی کروں گا یہ دیکھو یہاں ملٹیپلائی ہو جائے گا ون یہاں کے ملٹیپلائی ہوگا تو اس کا ٹو کا ملٹیپلائی ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ آ جائے گا اب کا ٹو مائنس ٹو ایکس ٹو ایکس مائنس کا اس کو ہی سیڈ لے کے آؤں اور یہ ٹو ہے جو اس کو میں اس سیڈ لے کے آ جاؤں یہ جو مائنس کا ہوتا ہے جب اس کا سیڈ چینز کرتے ہیں دوسری سیڈ آ کر پلس ہو جاتا ہے یہ اس سیڈ پلس کا اس سیڈ آ کر مائنس کا ہو گیا دیکھو دونوں سیڈ ٹو سے ٹو کیسے لوٹ ہو گیا ایکس برابر کتنا آ گیا یہ آپ کا کیا ہے یہاں پہ کیا یاد کرنا تھا ایکس کامان یہاں لکھ سکتے ہیں ایکس کامان برابر کتنا ہے یہ لاشت دوستان تھوڑا ایسا آپ اینسور لکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اینسور لکھنا چاہیے پتے کشن کا لاشت میں یہاں دے رکھا دوری شوتر کا پریوک کیے بینہ دیکھ لائے کہ بندو ایک سمان پر چطربوز کے سرس ہے تو اس کشن کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کو دھیان سے سمجھتے ہیں بہت آسان کشن دے رکھا دوستان شاید اب تک کا سب سے آسان کشن ہے تو یہاں پہ ہم نے مانا چطربوز کے سرس اس کو اے مان لیا اور دوسرے والے کو میں نے بی مان لیا تیسرے والے کو سی اور چوتھے والے کو میں نے ڈی مان لیا ہیں تو دیکھیں اس سمان تر چطربوز کو بنا دیتے ہیں سمان تر چطربوز کے آکرتی کیسی ہوتی ہے آپ جانتے ہوں گے دوستوں کچھ آکرتی ایسی بنیں گے دیکھیں میں بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو یعنی دوست اس میں آمنے سامنے کے آپ کی بجا کیا رہتی ہے سمان تر رہتی ہے اور یہ کون آپ کا نبی ڈگری نہیں ہوتا ہے پروپر ای مائنس ڈو مائنس ڈون بی فور ڈیرو سی آپ کو دے رکھا ہے تھری تھری اور ڈی دے رکھا ہے اب دوستو ہمیں یہاں پہ کیا گیاد کرنی ہے ان کی ڈھال گیاد کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں ڈھال گیاد کر لیتا ہوں آپ کا ہم لکھیں گے ریکھا کا ڈھال چونکہ ریکھا کا ڈھال ایم برابر کیا ہوتا ہے آپ کا فور ملہ وائی ٹو مائنس وائی ون بائی ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہوتا ہے اسی لیے یہاں اے بی کا ڈھال دیکھیں ڈھال کیسے آئے گا وائی ٹو مائنس وائی ون وائی ٹو مائنس وائی ون جیرو مائنس مائنس وائی ون کتنا پلس ون آگیا یہاں ایکس ٹو مائنس ایکس ون تو فور مائنس مائنس ٹو کتنا فور پلس ٹو آجائے گا جب بھی آپ کا مائنس اور مائنس کسن کیا ہوتی ہے تو مائنس کنا مائنس پلس ہو جاتا ہے یہ کتنا ون بائی سکس آگیا ٹھیک ہے اب دیکھیں کس کی بات کریں گے بی سی کی بات کریں گے بی سی کی ڈھال کیسے آگی یہ آپ کا وائی ٹو کتنا تھری یہ وائی ون ایکس ٹو یہ ایکس ون برابر کتنا آئے گا مائنس تری آگیا تری مائنس جیرو تری تری مائنس فور کتنا مائنس ون مائنس آپ کا اوپر آئے داتا ہے اب اس کی بات کریں گے سی ڈی کی ڈھال ڈھال کیسے آئے گا دیکھیں آپ کا یہ ایکس ون وائی ون ہے یہ ایکس ٹو وائی ٹو وائی ٹو مائنس وائی ٹو مائنس وائی ون ایکس ٹو مائنس ایکس ون اس کو تھوڑا سا ساودانی سے کرنا پڑتا ہے یہاں کتنا آگیا دوستان آپ کا مائنس پر آگیا نیچے کتنا آگیا مائنس سکس اوپر نیچے مائنس سے مائنس کیسے لوٹ ہو گیا کتنا ون بائی سکس آگیا اب کس کی بات کریں گے لاسٹ آپ کا بچگا ڈی اے کی ڈھال یہاں آپ کا وائی ٹو یہاں وائی ون یہاں ایکس ٹو یہاں ایکس ون اوپر آگیا دوستان آپ کا مائنس تری نیچے آگیا پلس ون یعنی کتنا مائنس تری اب ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے یہاں اے بی کی ڈھال برابر کیا ہے دیکھو اے بی کی ڈھال برابر سی ڈی کی ڈھال ون بائی سکس ون بائی سکس ارثات اے بی سمانتر سی ڈی اے بی اے بی اے سی سی ڈھال سمانتر کے لئے چیئے و بی سکس ڈھال برابر ڈی اے کی ڈھال مطلب کیا ہے دونوں جب ڈھالیں سمان ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا دوستوں یہ آپ کی کس کی کنڈکشن ہوتی ہے ڈھال سمان ہونے پر سمانتر ریکھائیں ہوتی ہے اس کی کنڈکشن ہے ان سی آر ٹی میں دے رکھی ہے اوکے بی سی برابر آپ ایسے یاد رکھتی جب لمبت ہوگی تو ان کی ڈھال کیا ہوگی دوستوں ان کا گنا جیسا بھی ہم نے ایکوشن کیا تھا مائنس ون آئے گا اور سمانتر ہوگی تو ان کی ڈھال برابر رہے گی بی سی پیلل ٹی اے اوکے اب لکھ دیں گے انتہ ہے ہمارا نسکرس کیا نکلا اے بی سمانتر ہے سی ڈی کے اور بی سی سمانتر ہے آپ کی ڈی اے کے اے بی سی ڈی ایک رکھا کے بیچ کا کون یاد کیجئے ایسا سمجھیں گے یہاں پہ اکس اکسس اور 3 مائنس ون 4 مائنس 2 بندو کو ملانے والی رکھا کے بیچ کا کون یاد کیجئے یعنی آپ ایسا سمجھئے سکویڈی میں ایک چتر کے روپ میں دکھانا چاہوں آپ کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ آپ کا یہاں پر ایکس اکسس ہے اوکے دیکھیں یہاں پہ ایک ایسے میں کوئی لائن کھیج دیتا ہوں ان کے بیچ کا کون یاد کرنا ہے یہ آپ کا اور اب چیت رہوگے ٹھیک ہے تو ہم سورپرطم ایسے کوئیشن میں کیا کرتے ہیں ریخہ کی ڈھال پتا کرتے ہیں اور ریخہ کی ڈھال کا کس کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے ٹین کے ساتھ جو آپ کا یہاں ایکس اکسس کے ساتھ جو کون ہے یعنی کس کے ساتھ ٹین ٹیٹا کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے یہاں اس کا ویلیو ہے تو ہم ٹیٹا کا ویلیو نکال لیں گے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے مانا اس کو اے مان لیا اور دوسرے بندو کو بی مان لیا ملانے والی ریکھا اے بی ہے ٹھیک ہے اب اے بی کی ڈھال دوسروں ڈائریک کلک دیتا ہوں اب بھی اتنا ہم کر چکے ہیں تو کیا ہوتا ہے y2 minus y1 x2 minus x1 یہ کتنا آگیا minus 1 یعنی برابر کتنا آپ minus 1 یدی x x تتھا ریکھا اب ہمیں کیا گیاد کرنا x x اور ایسے سمجھ لیجئے یہاں پہ جو ان بندو کو ملانے والی ریکھ اس کے بی کون گیاد کرنا ہے ٹھیک تو ہم نے یہاں پہ کیا ہے x x تتار اے بی کے بی کا کون ٹھیٹا ہے تو اے بی کی ڈھال کیا آئے گی دوستو اس کو ہم لکھ دیتا ہوں میں ٹین ٹھیٹا آئے گی اور دوستو ڈھال کا ویلیو ہمارے پاس کتنا آیا ہوا ہے اوپر ہم نے نکل آیا مائنس بنایا یعنی ٹین ٹھیٹا برابر مائنس بنا گیا اور دوستو ٹین ٹھیٹا کا مائنس ون ویلیو کب آتا ہے یہاں دیکھیں تھوڑا سائیڈ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں آپ کو فرسٹ میں سب ہی پوزیٹی ہوتے سیکنڈ میں آپ کا نیگٹی رہتا ہے اور فورت میں نیگٹی رہتا ہے تو ہم یہاں پہ اس اس کا ویلیو کتنا ہوتا ہے اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں مائنس ٹین پائی بائی فور اور مائنس ٹین پائی بائی فور کو لکھ سکتا ہوں ٹین پائی مائنس پائی بائی فور ٹھیک ہے یعنی ٹین کتنا تھری پائی بائی فور یعنی تھیٹا برابر کتنا آگیا دیکھیں دونوں اور ٹین ہیں ٹین ہیں تو تھیٹا آپ کا کیا ہے برابر ہے اور اس کا ویلو کتنا ہوتا ہے ہم یہاں پہ پائی کا ویلو کتنا رکھتے ہیں ایک ساسی اس کو کاٹیں گے تو آپ کا آئے گا چار سو سوڑا اس کے بعد پانچ سو بیس اس کو گناہ کیا پانچ تری پندرہ ایک کے رچ لگے بارہ ایک تیرہ 135 ڈگری آگیا تو لکھ دیں گے انتہ ایکس ایکس تتھا ریکھا اے بی کے بیچ کا کون برابر کتنا ہے آپ کا 135 ڈگری ہے تو دوستو ابھی اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے اب ہمارے جو باقی کوشن بچے ہوئے ہیں چار کوشن بچے ہوئے ہیں ان کو ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اور نیکس ویڈیو آپ کے کمنٹ کرنے پر آپ کو ملے گا Köڈیو تک ملے گ petites تک ملے گیings تک ملے ملے گا ابھی ملے گا